اور خاص کر کے ان کے پردیش کے دیکش کھیمی رام جی وہ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کانگرس پارٹی کو جوائن کیا اور بہت سارے لوگ ہیں اور آج بھی بہت سارے لوگ اس فراق میں ہیں اور اس رڑیق میں ہیں کہ وہ باجپا کا جو دامن ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ ہمارے بھی گئے ہوں گے کسی لالج کے لیے گئے ہوں گے یا ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ لگا ہو کہ ہمیں یہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے اس وجہ سے تو بے شک وہ گیا ہوگا کوئی لیکن چار دارک طور پر کوئی نہیں گیا یہ ایک آج ایک بہت ایسا بڑھایا جانا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ کانگرس پارٹی کو جانبودھ کے ٹارڈٹ کرنے پر آج بی جی پی کا پورا تنتر لگا ہوا ہے پورا انہوں نے پیسہ بہا دیا اور پورا اپنا جور پورا انہوں نے اپنی پوری شکتیاں جو ہیں وہ کانگرس کو کمجور کرنے کے لیے بی جی پی نے لگا رکھی الیکشن کمیشن جلدی سے جلدی الیکشن کو ناؤنس کری اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ جہاں جہاں الیکشن سوٹی رہی ہیں ابھی جو ان کا آٹھ سال سے وہاں دلی میں ان کا شاشن ہے اور الیکشن کمیشن بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے اور جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کی ناؤنس ہوتی ہیں جب جب ان کی پوری تیاری جب ہو جاتی ہے جب تب ان کی بڑی ریلیز خاص کر کے پدان منطری جی کی ریلیز جب جب انہوں نے جو انہوں نے سٹیٹیجائز کیا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی الیکشن کمیشن بھی اپنی ڈیٹس جو ہے وہ ناؤنس کرتا ہے لیکن ہماری بھانگ ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کی ناؤنس میں اب ہو جانے چاہیے بی جے پی جو ہے ہر جگہ یہ کہتے ہیں اور خاص کر کے بی جے پی نے ایک طریقے سے پورے دیش میں جو آج نفرت کا محول بڑا رکھا ہے جس طریقے سے بھی رزگاری اور خاص کر کے جو مہنگائی کی بات آج پورے دیش میں ہاں ہاں کرمچی ہوئی ہے اس پہ تو بی جے پی کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے اس میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے صرف کانگرس کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور ہر سٹیٹ میں کیوں کیا جا رہا ہے اور خاص کر کے جو مارے دوسرے راجے ہیں پنجاب کی اگر میں بات کروں آج عام آدمی پارٹی کی وہاں سرکار ایک بی ٹیم کی طور پر وہ بی جے پی کے ساتھ کام کر رہی ہے ہمارے نتاؤں کو پکڑا جا رہا ہے ان کو جھوٹے کیسوں میں فسایا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے بی جے پی جوان کر لی ان کو پوچھا تک نہیں جا یہ ساری باتیں آج آستے آستے سامنے آنے لکھیں تو یہ کانگرس کو کمجور کرنے کی ایک بہت بڑی ساجش پورے دیش میں رچی جا رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں سماں ابھی بہت جلد آنے والا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سماں ہمارچل سے شروع ہونے والا ہے ہمارچل اب ایک بدلاو کے طور پر ایک کانگرس کو اب آگے لے کے آنے کا ایک بہت بڑا ہمارچل سے کام شروع ہوگا اور یہ پورے دیش میں جائے آپ کیا مانتے ہیں تو آپ کے کئی بریشت میتا ہے وہ بھاڑا پہ میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو پارٹی کے لئے کیا مانتے ہیں آپ کی وہ آخر کیا قرآن ہے جو بھی جوڑ شوڑ سے ہم نے بدان سبب میں بھی اور بدان سبب کے باہر بھی ہم اٹھاتے رہے ہیں اور سرکار کو ہر مدے پہ ہم ان کو گیرتے بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب ہمارچل الیکشن گوئنگ سٹیٹ ہے تو ہماری بھی کیمپین شروع ہونے جا رہے ہیں جو ہماری پرورتن پرتگیہ ریلی جو سولن میں چودہ طریق کو ہونے جا رہی ہے اس کے سندر میں آپ کو ہم نے آج سندہ پتر دیا اور کیونکہ ہماری راشتریہ دیتا اے آئی سی سی کی ہماری جنرل سیکٹری نے کہا جی آ رہے ہیں اور اس کو ریلی کو سبودن کر رہے ہیں تو اس کی تیاریوں کے لیے ہارا ہمارچل جھٹا ہوا ہے خاص کر کے سولن جو ہمارا جلہ ہے اس میں پوری جوڑ شوڑ سے ہماری تیارییں چل رہی ہیں ہر ورگ کے لوگ اور خاص کر کے ہمارے یوہ ساتھی انیج جو آئی ہماری مہلائیں ہمارا ہر ورگ ہمارا جتنے بھی ہماری پارٹی کے سہل ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت بڑی ریلی جس کو ہم ایک پرورتن کے طور پر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہم سولن میں چودہ طریقوں کریں گے اور اس کے بعد اس کے بعد میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کانگرس پارٹی کی ابھی باہر ہے کہ الیکشنز ابھی جلدی اناؤنس کر دیے جائیں اس کا کوڑ لگنا بہت ضروری ہو گیا جس طریقے سے بی جے پی نے پچھلے شہر مہینے میں اپنی خاص کر کے اپنی پارٹی کے لیے سرکاری ریلیوں کا انہوں نے اوجوجن کیا اور جو سرکاری کھجانے کا دور اپیو کیا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہماری بھی سرکار ہمارچل میں بھی رہی کیندر میں بھی ہماری سرکاریں رہی پنجاب میں ہماری پچھلی پانس سال میں سرکار تھی تو ایسی چیز ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی کی ایک پارٹی کے لیے ایک اپنا ایک راج نتک اپنا مقصد صد کرنے کے لیے انہوں نے سرکاری کھجانے کی تو میں سمجھتا ہوں کی لوٹی مچانے یہ بہت حرانی کی بات اور بہت غلط بات لوگوں کا پیسہ اس طریقے سے لٹایا جا رہا ہے یہ تو ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں تو اس لیے ہماری